اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عورت کی داری کیوں نہیں ہوتی جب یہ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا ناظرین اکرام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل میں کمال درجہ رکھتے تھے حضرت دماغ اور فکر و نظر رکھنے والی شخصیت تھے علمی معاملات میں کوئی آپ سے بیث میں جیت نہ سکتا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کا ایک مشہور طبیب خلیفہ منصور کے دربار میں آیا اس طبیب کو اپنے علم و ہنر پر بڑا گھمنڈ تھا اس لیے وہ دربار میں بیٹھ کر طیب کے اسرار و رموز کو بڑے متقبرانہ انداز میں بیان کر رہا تھا خلیفہ منصور اور اس کے درباری بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ اس کے گفتگو سننے میں مگن تھے اتفاق سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے اور خموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے جب اس نے اپنی گفتگو ختم کر لی تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کیا پوچھوں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں طبیب نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر کچھ سنائیے تاکہ میں بھی تو سنوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج زد سے کرنا چاہیے یعنی گرم کا علاج سرد سے تر کا خوشک سے خوشک کا تر سے اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے یاد رکھ کہ میدہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دواء انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے اس کے مزاج کے موافق اور اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے طبیب کہنے لگا بلا شبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی اصل طب ہے امام جعفر صادق نے فرمایا اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں طبی کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کی ہیں بلکہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں اب تم بتاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا نہیں طبیب کہنے لگا مجھے زیادہ علم ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا متقبرانہ انداز دیکھا تو پوچھا میں تم سے چند سوال کرتا ہوں اس کا جواب دو فرمایا آنسوں اور رتوبت کا مقام سر میں کیوں ہے سر پر بال کیوں ہیں پشانی پر کیوں نہیں ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے موں پر دو ہونٹ کی اس لیے بنائے گئے مردوں کی داڑی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑی کیوں نہیں ہوتی طبیب آپ کے سوالات سن کر حقہ بکا رہ گیا اور اپنی کم علمی کا اطراف کرتے ہوئے گویا ہوا میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا میں نہیں جانتا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ان تمام باتوں کا جواب جانتا ہوں طبیب نے جستجو کرتے ہوئے کہا کہ بیان فرمائیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر آنسووں اور رتوبتوں کا مقام سر میں نہ ہوتا تو خشکی کے سبق سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا سر پر بال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے دماغی فاسد مادے باہر نکلتے رہیں تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے پیشانی پر شکنیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو پسینہ سر سے پیشانی پر گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑے جب پسینہ شکنوں میں جمع ہو جائے تو انسان اسے پونچ کر پھینک دے جیسے زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے ناک آنکھوں کے درمیان میں اس لیے ہے کہ متناسب لگے اور ناکھ کا سراخ اس لیے بنایا گیا نیچے کی طرف کہ دماغی رتوبتیں آسانی سے باہر نکل سکیں اگر ناکھ کا سراخ اوپر کی طرف ہوتا تو یہ بات ممکن نہ تھی اور کسی بھی چیز کی بدبو جلدی دماغ تک نہ پہنچ پاتی موں پر ہونٹ اس لیے لگائے گئے کہ موں میں جو رتوبتیں دماغ سے آئیں وہ رکی رہیں اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے جب چاہے پھینکے اور جب چاہے نگل لیں مردوں کی داری اس لیے ہوتی ہے کہ مرد اور عورت میں تمیز ہو سکے اس کے علاوہ عورتوں کی داری اس لیے نہیں ہوتی کہ چہرہ صاف ہو اور اس کی جانب کشش پیدا ہو اس طرح میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے مرد اور عورت کی محبت کشش سے ہی ہوتی ہے اس لیے اگر عورتوں کے موں پر داری ہوتی ایک تو ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا اور دوسرا کشش پیدا نہ ہوتی جس سے محبت بڑھتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنو کا کلام سن کر طبیب حیران پریشان رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ علم آپ نے کس سے سیکھا آپ نے فرمایا آپ نے دادا جان سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انہوں نے اللہ تعالی سے سیکھا طبیب نے یہ بات سنی تو خلوص دل سے مسلمان ہو گیا اور آپ کی علمیت اور قابلیت کا دل سے مطرف ہوا ناظرین اکرام یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی پاکستان کو بالخصوص اور پوری دنیا کو بالعموم کرونا وائرس سے محفوظ رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ